عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی با روایات صحافت کا علم بردار سیدھی با ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین میں انسار عزیز ندوی اس وقت کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں کچھ وائرل ویڈیوز کے حوالے سے تنقیدی تفسریں لے کر کے حاضر ہوا ناظرین اگرامی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح ایک لڑکی ایک سو پچیس فٹ اونچی ٹینکی پر چڑھ کر کے لوگوں کے خوش اڑا دیتی ہے اور کعبے کے دروازے میں گھسنے کی کوشش کی گئی ہے ایک کار کی جانب سے وہ بھی تصویریں آپ کو دکھاتے ہیں ترکی کی تازہ کیا حالات ہیں جہاں زلزل آیا تھا کل آپ لوگ جانتے ہیں اس کی بھی تفصیلہ سناؤں گا اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے اس وقت الہباد ہائے کورٹ نے ایک فیصلہ دیتے ہوئے سنایا ہے کہ صرف شادی کے لئے مذہب چھوڑا نہیں جا سکتا بدماشوں کی فائرنگ کی خبریں آ رہی ہیں تو ادھر امریکہ میں قید ڈاکٹر آفیا کی سزا معافی کے لئے رحم کے اپیل دائر کر دینے کی بھی بات کہی جا رہی ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں ناظرین جو آپ لوگ کے سامنے رکھنا ہے جیسے سنگال میں کس طرح اسپرین جانے کی کوشش میں ایک کشتی غرقاف ہو جاتی ہے ایک سو چالیس لاش نکالی جاتی ہے بہت افسوسنا خبر آ رہی ہے ساری چیزیں رکھتا ہوں سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جنہ حباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں ہمارے ان ویڈیوز کو دوستو پہنچانے میں ہماری مدد کریں لنک کو شیئر کریں اور اس وقت جو کاروائی ہمارے حیدر آباد میں چل رہی ہے اس کے لئے بس آج اور کل دو دن باقی ہیں جہاں پر چلنا ہے اور یہ کچھ تازہ تصویریں بھی آگئی ہیں جہاں پر ہمارا امدادی کام جاری ہو چکا ہے بہت سارے گھروں میں ہم نے آپ سے کہا تھا کہ کھانا پکانے تک کے برتن نہیں ہیں تو جو ہے وہاں گھر پہنچ کر کے الحمدلہ ہماری ٹیم نے ان چیزوں کو وہاں مہیا کرانے کی کوشش کی ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کٹ میں وہ ساری چیزیں آ جائیں جس میں آپ جو ہے الگ الگ طرح کہ جو ایک خاندان کھا بھی سکتا ہو جس میں پلیٹس بھی ہو کھانا بنانے کی برتن کی علاو وہ ساری چیزیں جو روز مرہ استعمال میں آتی ہیں کچن میں وہ ساری چیزیں ان کو دیں تاکہ ان کے لئے آسانی پیدا ہو تو یہ ساری چیزیں پیش کی گئی ہیں تصاویر بہت زیادہ ہیں ہم وقت مختصر کرنے کے لئے ساری چیزیں ابھی بھی حالات اسی طرح کی بنے ہوئے ہیں نہ جانے کتنے مہینے یہ گلیاں یہ کالونیاں ساف ہونے میں مٹی نکالنے میں لگ جائیں گی بہر کا افہم جتنا ممکن ہو سکتا ہے مستحقین تک آپ کی تعاون کو پہنچانی کے ہم لوگ پوشش کر رہے ہیں پوشش ہوگی کہ آج اور کل بھی ہمارا کام جاری رہے اور انشاءاللہ کل شاید ایک سو خاندانوں میں پھر راشن کی ٹوٹے گا دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے انشاءاللہ آپ کو اطلاع دی دی جائے گی جب وہ خبریں وغیرہ آ جائیں بے اکیف ناظرین آئیے سب سے پہلے میں آپ کو اس وقت لے چلنا چاہتا ہوں اس ویڈیو کی جانب جو ویڈیو اس وقت بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے آپ لوگ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک سرپھرا کہیں یا پھر پتانے کس مقصد کے تحت کعبے کے بیرونی دروازے میں اپنی کار لے کر گھس گیا یہ ہاتھ آئے جہاں پر کسی بھی سواری کی اجازت نہیں ہوتی آپ یہ پتانے ہیں کہ یہ اپنی سواری اسی ہاتھے میں لے کر یہ آگیا اور مین ڈول کی جانب کیسے طرح سے جو ہے وہ گھسنے کی کوشش کر رہا ہے کیوں گھسنے کی کوشش کیا اور کار کس نے لانے دیا یہ سب بہت سارے سوالات اس کی کوئی تفصیلات آج نہیں ہیں البتہ یہ ویڈیو اس وقت بہت زیادہ وائرل ہو رہے ہیں جہاں پھر جو ہے مکت المکرمہ میں کعبے کے دروازے پر جو ہے گھسنے کی کوشش ہوئی تھی اس کو دھردوچا گیا اور اس کو جو گریفتار کر لیا گیا ہے سیدھے جو ہے کار جا کر کی رک گئی ہے مین ڈول پر ان کی کوشش کی گئی تھی مسجد حرام کے مرکزی دروازے کو توڑتی ہوئی اس کے اندرونی سیحن میں ایک دروازے سے جا ٹکرائی ہے تو آپ اندازہ لگائیں کیا بریک فیل ہو گیا تھا یا پھر بتا نہیں اس کو کار کہاں سے نانے کی اجازت دی گئی تھی حادثے میں کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا ہے البتہ کار ڈرائیور پر وہیں پر دھردوچا گیا ہے اور اس وقت جو ہے پوری تفتیش چل رہی ہے کہ وہ کون ہے کیا معاملہ پیش آیا ہے ناظرین اگرامی آئیے میں ایک اور خبر کی جانب لے چلو الیکشن کمیشن آف انڈیا کو بی جے پی کا برانچ قرار دے دیا ہے جی ہاں شیو سینہ لیڈر سنجے راوت نے الیکشن کمیشن کی سلسلے میں جب ان سے ایک سوال پوچھا گیا کہ جو کچھ بیہار کے بی جے پی کے منفیسٹوں میں بی جے پی کے جانب سے ویکسین کی کرونا ویکسین کا جو پرومس ہوا تھا کہ ہم جو ہے فری میں دیں گے اس سلسلے میں پوچھا گیا اور الیکشن کمیشن نے اس سلسلے میں کney کوئی کاروائی نہیں کی اور کیمپیننگ کے سلسلے میں الیکشن کمیشن کو جو نوٹیس بھیجنا چاہیے تاب بی جے پی کوئی سلسلے میں نہیں ہوئی سلسلے میں جب سوال پوچھا گیا تو انہوں نے صاف تو پکا شیو سینہ لیڈر سنجھے راوت نے کہ بھائی الیکشن کمیشن تو اب بی جی پی کا ایک برانچ بن چکا ہے اس طرح کی چیزوں کے بعد اس طرح کی منفیسٹوں میں وعدوں کے بعد الیکشن کمیشن کی جانب سے کسی طرح کی کاروائی کی امید لگانا یہ بےوقوفی ہے یہ کہا ہے شیو سینہ لیڈر نے کہ جو ہے الیکشن کمیشن آف انڈیا اس وقت بی جی پی کا ایک برانچ بن چکا ہے ناظرین آئیے میں ایک خاتون کی ویڈیو اور وہ تصاویر دکھانا چاہتا ہوں جس میں خاتون ٹینکی پر چڑھ کر کے تماشا کھڑا کر دیا ایک فلمی انداز میں اور بتایا جا رہا ہے کہ مبینہ طور پر اس کا عاشق جو ہے اس کو چھوڑ چکا ہے اس کے ساتھ بے وفائی کی ہے اس کی وجہ سے اس نے جو ہے یہ اوپر چڑھ کر کے تماشا کرنے کی کوشش کی ہے ہیماچل پردیش کے سرموڑ زلے کا یہ ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے یا عاشق سے مبینہ طور پر دھوکہ ملنے کے بعد معاشقہ پانی کی ٹینکی پر چڑھ گئے اور انصاف کا مطالبہ کیا اور یہ پورا معاملہ فلم کی طرح لگنے لگا ہے لیکن اس معاملے میں بتایا جا رہا ہے کہ عاشق کی وجہ ہے معاشقہ پانی کی ٹینکی پر چڑھ گئی تھی خاتون کا کہنا ہے کہ وہ دردر کی ٹھوکرے کھانے پر مجبور ہے جس کی شکایت پولیس میں بھی کی تھی ویڈیو میں خاتون نے پولیس پر سنگینی الزامات بھی آئیت کیے ہیں پولیس تھانے سے تقریباً دو کلومیٹر کی دوری پر واقعے گاؤں میں یہ خاتون رہتی ہے اور اس طرح کا جو ہے اس نے خدم اٹھایا خاتون دھولا کنوا کے سودا والا پل کے نزدیک شیو مندیر کے نزدیک کے رہنے والے نوجوان کے رابطے میں تھی خاتون نے دو بچے اور شوہر کو چھوڑ کر نوجوان کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا تھا پھر اس کو چھوڑ کر کے چلا گیا اس طرح کی فیصلے کے بعد لڑکی مجبور ہو کر کے ٹینکی پر چڑھنے کے بعد یہ سارا تماشاں کھڑا ہوا ہے ویڈیو وائرل ہو رہی ہے بہرکیپ پولیس نے اس ور اس کو گریفتار کر کے مزید تحقیق کرنے کی بات اور چھانبین کرنے کی بات گئی ہے ناظرین آئیے میں آپ کو اس وقت لے چلو ایک بدماشوں کی فائرنگ میں ٹرک ڈرائیور زخمی ہو چکا ہے پرتاب گھر سے آ رہی خبر ہے زلہ ہیڈکوارٹر سے تیس کلومیٹر مسافت پر تھانہ رانی گنج علاقے کے امہٹا گاؤں کے نزدیک کل رات بائک سوار بدماشوں کی فائرنگ میں گولی لگنے کی سبب ٹریک ڈرائیور شدید زخمی ہو گیا جسے علاج کے لیے زلہ اسپتال میں داخل کر آیا گیا ہے پولیس کے بیان کے مطابق بھیسونہ گاؤں کا باشندہ آتیخ 35 اس کی شنافت ہو گئی ہے جو ٹرک ڈرائیور ہے جمعہ کو رانی گنج بازار سے آیا تھا جہاں سب تقریباً آٹھ بجے گھر جاتے وقت ریلوے کراسنگ امہٹا گاؤں کے نزدیک بائک سوار دو بدماشوں نے اس پر فائرنگ شروع کر دی وہیں گولی لگنے سے وہ شدید زخمی بھی ہو گیا آتیخ کو کیوں نشانہ بنایا گیا ابھی تک یہ بات صافت اور پروازے نہیں ہوئی ہے یا ذاتی دشمنی ہے یا پھر کسی سماج اور طبقات کی دوری کی وجہ سے یہ ساری چیزیں پیش آئی اس کی پولیس وقت تحقیق کر رہی ہے ٹرک ریور کا نامتق ہونے کے وجہ سے بھی جو ہے معاملات کچھ اور ہی بتائے جا رہے ہیں ناظرین ترکی میں زلزل آیا آپ جانتے ہیں اور بہت ہی شدت کا زلزل آیا ہے اور یونان میں بھی شدت کا زلزل آیا ہے اب جو تازہ خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ ہلاک شدگان کی تعداد یعنی جانباک ہونے والوں کی تعداد 26 ہو گئی ہے اور 800 سے زیادہ زخمیں ہو گئی ہیں ترکی اور یونان میں جمعہ کے روز آنے والے شدی زلزلے زبردست تباہی مچائی ہے یہ تازہ تصویریں جو آپ لوگ کے سامنے آ رہی ہیں اس کا آپ دیدار کر سکتے ہیں زلزلے کی سبب بحریہ ایجہ میں آنے والی سونا میں جسے جسے منی یا چھوٹی سونا میں قرار دیا جا رہا ہے اس کے نتیجے میں بھی کافی جانی و مالی نقصان کی تلاعات ہیں سی این ان کے ایک ریپورٹ کے مطابق اب تک حلاق ہونے والے افراد کی تعداد بڑھ کر 26 ہو گئی 804 افراد زخمی ہیں زلزلے سے ترکی کا شہر ازمیر سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے ترکی کے صدر رجب طیب وردگان نے اسٹمبول میں ٹیلیویجن خطاب کی دوران کہا کہ زلزلے کے سبب تباہ شدہ 20 عمارتوں کے ملبے سے لوگوں کے نکالنے کے لئے امدادی سرگرمیاں جاری ہیں رجب طیب وردگان نے یہ بھی کہا ہے کہ حکومت زلزلے سے متاثر افراد کی ریاست کو دستیاب تمام ذرائع سے مدد کرے گی ترکی کے مغربی علاقے میں واقع ازمیر شہر میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے ہوئے تھے اور اسے متعدد عمارتوں اور دیگر عمارتوں کو شدید نقصان بھی پہنچا ہے ترکی کے ہنگامی ایجنسی نے بتایا کہ زلزلے کے جھٹکے ازمیر شہر میں محسوس کیے گئے اور ریکٹر سکیل پر اس کی شدت 6.6 بتائی جا رہی ہے امریکی محکمہ ارزیاتی سروے یویس جی ایس کی مطابق زلزلے کی شدت ریکٹر سکیل پر 7.0 ریکارڈ کی گئی زلزلے کا مرکز بحر ایجہ میں بتایا جا رہا ہے ترکی کے صدایتی دفتر کی مطابق اردگان نے زلزلے کے بارے میں یونان کی وزیراعظم کریا کوس میٹ سو تکیس سے بھی فون پر بہت گفتگو کی ہے دونوں رہنماؤں نے زخمیوں کی جلد سے حتیابی کے لیے دعا کی ہے تو ناظرین اس طرح ترکیہ اور یونان ایک مرتبہ پھر جو ہے زلزلے سے جو ہے اس وقت وہاں تباہی مچیب بھی ہے اس وقت جو ہے امدادی کاروائی جاری ہے لیکن اس درمیان میں ظاہر سے بات ہے کہ ترکی سے جو تھوڑے بہت عداوت رکھتے ہیں بغز رکھتے ہیں کینہ رکھتے ہیں وہ لوگ کچھ لوگ جو ہے جشن بھی مراتے پر نظر آ رہے ہیں اور بالخصوص جو ہے اس وقت یو یہی کہ ایک عرب کا بتایا جا رہا ہے کہ وہاں کے حکمرانوں کا بہت خریبی مانا جاتا ہے اس نے جو ہے فرانس کو اور جو ہے ترکی کو ملا کر کی اس طرح کا ٹیوٹ کر دیا ریوی میں کہ یہاں کے لوگوں نے فرانس میں تباہی مچنے کے لیے دعائیں کی لیکن زلزلہ آیا تو ترکیہ میں آیا اس طرح کہتے ہوئے مزاق اڑانے کی کوشش کی گئی تھی بہت ناظرین آئیے آگے بڑھتے ہیں الہباد ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ آیا ہے الہباد ہائی کورٹ نے تبدیل مذہب کو لے کر ایک اہم فیصلہ سنایا ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ صرف شادی کے لیے تبدیل مذہب صحیح نہیں ہے ہائی کورٹ نے الگ الگ مذہب کی شادی شدہ جوڑی کے عرضی کو خارج کرتے ہوئے عرضی گزاروں کو متعلقہ مجسٹریٹ کے سامنے حاضر ہو کر اپنا بیان درش کرانے کی چھوڑ دی ہے عرضی گزار نے ان کی پر امن ازدیواجی زندگی میں مداخلت پر روک لگانے کا مطالبہ کیا تھا عدالت نے مداخلت کرنے سے انکار کر دیا ہے عدالت نے عرضی گزاروں کو متعلقہ مجسٹریٹ کے سامنے حاضر ہو کر اپنا بیان درش کرانے کی چھوڑ دی ہے مظفر نگر زلے کی شادی شدہ جوڑے نے اہل خانہ کو ان کی پر امن ازدیواجی زندگی میں مداخلت کرنے پر روک لگانے کا مطالبہ کیا تھا لیکن عدالت نے اس معاملے مداخلت کرنے سے انکار کرتے ہوئے اس کو خارج کر دیا ہے یہ حکم جشٹس یم سی ترپراتی نے پریانشی عرف سمرین اور دیگر کی عرضی پر دیا عدالت نے کہا کہ عرضی گزار مسلم ہے تو دوسرا ہندو ہے لڑکی نے انتیس جن دوہزار بیس کو ہندو مذہب قبول کیا اور ایک مہینے بعد اکتیس جولائی کو شادی کر لی عدالت نے کہا کہ ریکارڈ سے واضح ہے کہ شادی کرنے کے لئے مذہب تبدیل کیا گیا ہے عدالت نے نور جہاں بیگم کیس کے فیصلے کا حوالہ دیا اس میں عدالت نے کہا کہ شادی کے لئے مذہب تبدیل کرنا قابل قبول نہیں ہے ناظرین آئیے ایک اور خبر کی جانب بڑھتے ہیں اور وہ خبر ہے سنگال سے آئی ہوئی ایک افسوسناک خبر کہ سنگال میں گشتہ ہفتے رونما ہونے والے بوٹ کے حدیثے میں کم از کم ایک سو چالیس افراد ہلاک ہو گئے ناصرین بین الاقوام ہجرت تنظیم کی جانب سے جاری کردہ علامیہ میں واضح کیا گیا ہے کہ سنگال سے اسپین جانے کے لئے رخت سفر باننے والی بوٹ پر تقریباً دو سو مسافر سوار تھے جبکہ اب تک ایک سو چالیس افراد کی حلاکت کی تزدیق ہوئی ہے تنظیم کا ماننا ہے کہ سال دوہزار بیس میں رونما ہونے والا غیر قانون نقل مکانی کا سب سے بڑا حادثہ ہے سپین کو جانے کی کوشش میں ہونے والی بوٹ چوبیس اکتوبر کو انجن کی خرابی کے باعث دکار سے اسی کلومیٹر کے فاصلے پر غرقاپ ہو گئی تھی اور اس وقت یہاں پر امدادی کام جاری ہیں لیکن بہت سارے لوگ جان سے ہاتھ دو بیٹے ہیں تو ناظرین ان خبروں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اپنے ملک کے خانہ جنگی کو دیکھتے ہوئے ایک پرعم اور بہترین زندگی کی تلاش میں نکلنے والے جو کئی کئی مہنے سفر کرتے ہیں اپانی کا ہو یا راستے کا ہو پھر جو ہے سمندر میں اس طرح پھنس کر کے مر جاتے ہیں یہ ابھی اس وقت کا ایک بہت بڑا انسانی بہران ہے جو اکثر ہمارے سامنے ڈوب کر اس طرح تاریکین وطن کا اور مہاجرین کے مرنے کے خبری حملوں کے سامنے آتی رہتی ہے اور لیکن پوری دنیا اس معاملے کو لے کر پوری طرح سے خاموش ہے اس پر کوئی نہیں بول رہا ہے ناظرین آئیے ایک اور قبر آپ کے سامنے رکھ کر کے پھر میں آپ لوگوں سے اجازت لوں کی پاکستان کی سینیٹ کو آگا کیا گیا ہے کہ امریکہ کی جیل میں قید ڈاکٹر آفیہ صدیقی جن کا تعلق پاکستان سے ہے انہوں نے اپنی سزا معافی کے لئے رحم کی درخواست پر دستخط کر دیئے ہیں پارلمانی امور کے حوالے سے وزیراعظم عمران خان کے مشیر بابر آوان کا کہنا تھا کہ اس سے قبل ڈاکٹر آفیہ صدیقی کو رحم کے اپیل دائر کرنے پر تحافظات تھے لیکن اب انہوں نے اس پر دستخط کر دیئے ہیں ان کے مطابق جیل انتظامیہ کی جانب سے رحم کی درخواست امریکہ کی صدر کو ارسال کر دی گئی ہے ناظرین قبل ازیراعظم میں میں پاکستان کی وزات خارجہ نے متحدہ ہائی کورٹ کو بتایا تھا کہ امریکی جیل حکام کے مطابق ڈاکٹر آفیہ صدیقی نے اپنی سزا معافی کے لئے رحم کی درخواست پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا ہے ناظرین آپ لوگ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ڈاکٹر آفیہ صدیقی کو مبینہ طور پر افغانستان میں حراست کے دوران امریکی فوج اور یحبیائی کے افسران پر فائرنگ کرنے کے الزام میں سزا دی گئی ہے جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد خان کی جانب سے اٹھائے گئے سوال کے جواب میں مشیر برائے پارلیمانی امور بابر آوان کا کہنا تھا کہ اگر ہمارے پاس اختیار ہوتا تو چوبیس گھنٹوں کے اندر آفیہ صدیقی کو واپس پاکستان لیا آتے بابر آوان نے بتایا کہ کورنا ویرس کے وجہ سے پاکستان کے کونسل جنرل کے ڈاکٹر آفیہ صدیقی سے حالیہ دنوں میں ملاقات نہیں ہو سکی کام ان کی صحت بہتر ہے اور وہ ایمیل کے ذریعہ اہل خانہ سے رابطے میں ہیں بے گئی بناظرین ڈاکٹر آفیہ صدیقی کے ایک الگ ہی کہانی ہے بہت لمبی کہانی ہے ان پر جو ظلم و سیتم ڈھائے گئے اور ان کو کس طرح پسایا گیا کس طرح ان کو گرفتار کیا گیا آپ لوگ جب اس کی سلسلے میں پڑھیں گے تو آپ کو بہت ساری تفصیلات ملیں گی کہ بھی انشاءاللہ فرصت ملی تو اس سلسلے میں آپ لوگ کے سامنے ڈاکٹر آفیہ صدیقی کے بارے بھی تفصیلات رکھنے کی کوشش ہوں گی بے گئی بناظرین حالی میں پاکستان میں ڈاکٹر آفیہ صدیقی کی بہن فوزیہ صدیقی کے وکیل انفان عزیز ایڈوکیٹ کہتے ہیں کہ امریکہ کی حکومت نے پاکستان کو پیشکش کی ہے کہ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی اپنے باقی قید اپنے ملک میں کاٹ لیں جو کہ عالمی قانون بھی ہے بے گئی بناظرین مجھے یہاں پر اجازت دیں انشاءاللہ کبھی فرصت ملے تو انشاءاللہ اس سلسلے میں بھی تفصیلات رکھنے کی کوشش ہوں گی سلام علیکم وآبت اللہ وبرکاتہ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے اسی رحم محبت کا حسین عزاز پایا ہے تم ہی ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے تم ہی سے ہے ترقی پر عزیز انسار سیدھی بات عظیمت جلعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات